اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا یعنی حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا بہکا کر اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو نے بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے لوگ کہتے ہیں سوال بڑا عجیب و غریب لوگوں کے سوال ہوتے ہیں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا غلطی ہوئی کس وجہ سے یہ معاملہ ہوا نہیں یہ شیطان نے کام کیا کیسے شیطان جب جنت میں جا نہیں سکتا تو اندر داخل کیسے ہوا یا ان کے دل میں وسوسہ دالا کس طرح سے کیا وہ کس طرح سے کیا اس سے کیا فائدہ ہے میرا اور آپ کا مجھے بتائیں آج شیطان ہمیں بہکاتا ہے کیا نہیں بہکاتا ہے وسوسے دل میں دالتا ہے غلط راہ پر ہم لوگوں کو لے جاتا ہے ہمیں بہکاتا ہے شیطان اب وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے بہکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہکے نہ اس کے وسوسوں میں آئے نہ یہ اصل ہے لیکن لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں جبکہ ایسے سب سوالوں سے یاد رکھئے کہ ایسے سوال جس کا دنیا و آخرت سے کوئی فائدہ نہیں نہ ہمارا دنیا بھی فائدہ ہے نہ آخرہ بھی فائدہ ہے ایسے سوالوں سے دور رہنا چاہئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رہنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا لہذا ہمیں بچنا چاہئے اور یہ بات یہاں پر سمجھنے کی وہ یہ کہ شیطان نے جس طرح سے سجدے کے حکم کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آکھ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے جو بھی اس نے تعویلات کی جو بھی اس نے قیاس کیا جو قیاس باطل تھا تو اسی طرح کا دماغ اس نے لڑایا یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام پر اور ان کو پھسلانے کے لیے اس ولا تقرابات کی جو ہے تعویلات کرنے لگا انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کیسے اس نے بہکایا لہذا برحال خلاص کلم یہ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا اور پھسلا دیا ہاں شیخ الاسلام امام ابن طیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ متاخرین کی ایک جماعت نے کہا کہ ابلیس نے آدم کے سامنے قسمیں کھائی اور متعدد طریقوں سے انہیں یقین دلایا کہ ان کے لیے وہ خیر خواہ ہے اور آدم علیہ السلام یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی آدمی اتنی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے اسی لیے وہ اس کے دھوکے میں پڑ گئے اور گمان کر لیا کہ شاید اس درخت کا پھل کھار لوں گا تو ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہو جاؤں گا جنت سے کبھی نہیں نکلوں گا اور ان کے دل میں یہ بات آگئی اگرچہ اس میں یہ خرابی تھی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا فائدہ بھی تھا نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی مقیم بن جاتے ہیں جنت میں رہ جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بعد اللہ سے معذرت کر لیں گے اور توبہ کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں گے ہاں اسی لیے انہوں نے معصیت کا ارتکاب کر لیا اور یہی ہر اس مومن کی نیت ہوتی ہے جو شیطان کے پھندے میں آ کر گناہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا ہے نا یہی سوچتا ہے انسان لہذا اس وقت موقع نہیں مل پاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی نے گناہ کیا اور وہ مر گیا فورا لہذا مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اسی کی طرف شیخ الاسلام نے جو ہے میری اور آپ کی نشاندہی کی ہے کہ جس طرح اس نے بہکایا ہم نہ بہک جائیں اللہ نے کہا کہ وہ قسمیں کھاتا اور کہتا کہ میں تمہارا خیرقا ہوں میں تمہارا لئے بہترین ہوں میں تمہارا اچھا ہوں میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں میں تمہارا خیرقا ہوں لہذا اس نے آخرکار حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تو مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اس سے بچے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ کھرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو کبھی خسارہ نہ ہوگی یعنی جو کبھی نقصان نہیں دے گی تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تجارت کو فائدہ مند بتا رہے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امام شوقانی اور نواب صدیق خسن خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی کہا نا کہ اس میں قرآن کریم کا علم رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے شامل ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بڑی تجارت کا اور جو ہے بڑے فائدے کی دعوت دی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے رہتے ہیں اس کو پڑھنے کی عادت بناتے ہیں ہاں اس میں سستی کاہل ہی نہیں کرتے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تجارت فائدے مند ہو اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی ان کو اور بڑھا کر کے دیں گا یاد اگر آپ چاہتے ہیں تو دیلی قرآن پڑھنے کی عادت بنائیے کم سے کم بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ پورے دن میں آپ اپنے دیگر کام چھوڑ کر کے وقت نکالیے قرآن کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ یہ تجارت آپ کو دنیا و آخرت میں ضرور بھی ضرور فائدہ دے گی ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے مجھے اب دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں